اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آپ کے سب ہی فائن ہوں گے رمضان بہت اچھا بزر رہا ہوگا آپ کا کافی دن کے بعد میں یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آیا ہوں آپ کو پتائے گے میری مصروفیات ایک کمپنی سے لنک کو دو وہاں پہ زیادہ میری مصروفیات ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ویڈیو بنانا اور یہ سب سوشل میڈیا کے ساتھ لنک پر رہنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے آج میں اس لیے آیا ہوں ایک ایک انفرمیشن تھی اور ایک ایشو بھی تھا ایک پتہ نہیں پروبلم بھی تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کل رات میں سو رہا تھا کوئی ساڑھے دس یا گیارہ گیارہ کا ٹائم تھا تو مجھے ایک رہا کال ریسی ہوئی دبائی کے نمبر سے ایتنگ یو ای سعودی عرب کے نمبر سے 00977 جو کوڑ تھا وہ سعودی عرب کا نمبر تھا تو اس شخص نے کافی مجھ سے مصبیف کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا میں بڑا شوک ہو گیا کہ یار میں اس وقت سو رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ کال آئیے کہاں سے آئیے کیوں آئیے پتہ تو چرے تو میں نے ان کی کال انہوں نے بتتمی سے بات کی میں نے ان کی کال ڈراب کر دی اس کے بعد کوئی دس منٹ کے بعد یا پندرہ منٹ کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو کال کی میں نے گئی رہی کیا ہے مجھے کال آئیے مجھے مجھے کسی نے گروپ میں ایڈ کیا تھا میں نے کیا جوائن کرنا ہے کسی نے گروپ میں ایڈ کیا تھا تو اس گروپ کو میں نے کھولا پندرہ دن پہلے آئی تھنگ میں نے وہاں پہ کسی نے مجھ سے ہیلپ مانگی تھی تو میں نے ان کو اپنا کانٹیک نمبر شیئر کیا تھا جو میرا اوفیشل نمبر ہے جس کمپنی سے بلنگ وہ میں نے نمبر شیئر کیا تو دس منٹ کے بعد میں نے اس گروپ کے دس دن کے بعد جب میں نے اس گروپ کو کھولا کل رات تو اس کے اندر میری فیس بک پروفائل جو تھی اس کی جو ہے وہ سکرین شوٹ اس کے اندر ڈالی بھی تھی اور ایک فیمل کا نام تھا نورین بتا نہیں کوئی ایسا اس طرح کا کوئی نام تھا اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے اسکیم کیا ہے ڈالرز کا ایک لوجک بندی کے ڈالر کا جو بڑا ہم بزنس کر رہے ہیں جو ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے ہم ان کے ساتھ فراڈ تو انہوں نے اس طرح لکھا ہوا تھا پھر مجھے وہ کال سے مجھے نا لنک لگا گیا ہے یہ اس گروپ کے اندر کسی نے جو ہے وہ ملتا میری پروفائل جو ہے وہ شیئر کیے سکرین شوٹ نکال کے اور میرا نمبر بھی شیئر کیا ہے ایوین میرے چھوٹے بھائی کا اس کا نمبر بھی اس کے اندر سکرین شوٹ دیکھ کے انہوں نے شیئر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہم سے فراڈ کیا ہے ان کے بھائی نے فراڈ کیا ملتا میں نے فراڈ کیا تو ملتا میں دیکھ کے دنگ رہ گیا اس کے بعد مجھے جو ہے وہ میرے بھائی کے پاس کالز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی رات کو گیارہ بارہ بجے کے ٹائم تو ایک شخصہ جس سے میرے بھائی کے بات بھی اس میں وائس بھی چھوڑی تھی ہمیں اب تک پتہ نہیں چل دا کہ یہ کس نے ہمارے ساتھ ہماری پروفائل کے سکرین شوٹ نکال کے اور اس گروپ کے اندر بھیج دیا اور اگر کوئی فراڈ ہوا بھی ہے تو ہمارا ان سے کوئی لنک نہیں ہے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ ایوین میں نے سائبر کرائم کے اندر اور پولیس کے اندر انفرمیشن بھی درش کروا دیئے سیکنڈ سیکنڈ یہ کہ یہ جو آپ نے کہا تھا اس کے اندر کے فراڈ ہوا ہے فراڈ ہوا ہے تو آپ کے یہاں سے پیسے نکلے کیسے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے نکلے اور اس کا کوئی آپ کے بعد پروف ہو اچھا میرے جو میرا فیس بک اکاؤنٹ جو انہوں نے سکرین شوٹ انہوں نے میرا شیئر کیا وہی میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے اگر اس میں سے کوئی ایسا میسیج ان کا گیا ہے یا میری آئی ڈی میں سے کوئی کسی نے ہیک کر کے یا کچھ ایسا کیا ہے تو اس کا اللہ بہتر جانتا ہے میرے پاس کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے اور میرے میسنجر کے اوپر کوئی ایسا میسیج نہیں گیا کوئی کسی کے ساتھ کوئی چیٹ نہیں ہوئی کیونکہ میسنجر میں یوز ہی نہیں کرتا دو چار دن پہلے مجھے بھی یہ کہ میسنجر پر میسیج آ رہے تھے کہ ایک اس کیمر تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا والیٹ کنیکٹ کریں میں پاس جبکہ والیٹ تھا ہی نہیں جو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا کیونکہ میں یوز ہی نہیں کرتا تو اس طرح کے کسی نے حرکت ہمارے ساتھ کیے اور میں ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے آپ جائیں آپ پولیس سٹیشن جائیں آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے آپ چاہیں آپ سائبر کرائم میں ریپورٹ درج کریں آپ کے ساتھ سکیم ہوا ہے آپ ہنڈر پسند درج کریں لیکن میرے ساتھ بھی شیئر کریں میرا واتس اپ نمبر ہے 0345 0035834 آپ مجھے اس پہ شیئر کریں تاکہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے تاکہ میں یہاں پہ میں اپنے پاس ان کی کمپلین سممیٹ کروں تاکہ مجھے بھی علم ہو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے دو تین دن سے جانا کالز آ رہی ہیں رانگ کالز آ رہی ہیں اور یہ غلط ہے اور اگر میرے جو میرے آئی ڈی کسی نے میس یوز کی ہے اور میری آئی ڈی کا پروفائل جو ہے فیس بک کا کسی نے یوز کی ہے تو اس کے اگنس میں جو ہے وہ کانوری کاروائی کروانا چاہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کسی کے ساتھ کوئی سکیم ہوا ہے تو وہ میرے ساتھ پرسنلی بھی شیئر کریں تاکہ میں بھی دیکھوں کہ یہ آخر ماجرہ ہے کیا آپ سب لوگوں کی مہربانی آپ لوگ جو ہے مجھے فیس بک پہ جو ہے وہ لائک کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور حالانکہ میرے ایک لاکھ چھپن ہزار سبسکرائبر ہیں میں اس کے اندر بھی اس تناہی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس سے بیسٹ آرننگ کیا ہو سکتی ہے یوٹیوب کی جو بندہ یوٹیوب سے بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا برحال یہ چیزیں تھی یہ حرکت کی ہے تو میرے بانی کر کے اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہوا ہے تو وہ میرے ساتھ میرے اس یہ جو میں نے بھی آپ کو نمبر بتایا اس کے اوپر واتس اپ پہ شیئر کریں تاکہ میں بھی چیک کروں یہ کس نے حرکت یہ کی ہے تاکہ میں اس کے اگیس جو ہے کانونی کاروائی کروا سکوں تینکیو